السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا خبر آئی ہے ناظرین کہ اداکارہ نادیہ خان کو ایک آئی ٹی ایکسپرٹ نے ساٹھ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا ہے نادیہ خان ایک یوٹیوبر ہے اور ایک بڑی کامیاب یوٹیوبر ہے میں سمجھتا ہوں میں خود کیونکہ یوٹیوب میں ویڈیوز بناتا ہوں میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں تو میں بڑے اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو چونہ کیسے لگا ہوگا ان کے ساتھ ایکزیکلی ہوا کیا ہے یہ میں اچھے سے سمجھ سکتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ بھی یوٹیوبر ہیں اور آپ کے ساتھ بھی نادیہ خان جیسا کچھ ہونے جا رہا ہو تو آپ نے کس طرح سے احتیاط کرنی ہے ورنہ آپ کو لاکھ روپے کا نادیہ خان کو خبر کے مطابق ساٹھ لاکھ روپے کا چونہ لگایا گیا ہے یہ چونہ کیسے لگتا ہے یہ دھوکہ دھائی کیسے ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو کینڈیا بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس طرح کے تمام اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل کے توسع سے ملتی رہیں گی اور فیس بک پر دیکھنے والے دوستوں ہیں فیس بک پیچ کو فالو کریں اچھا ہوتا ہے یہ ناظرین کہ معروف ماننگ شو ہوسٹ اور عدکارہ نادیہ خان جو ہیں وہ سائبر فراڈ کا شکار ہوتی ہیں مدد کے نام پر یعنی جب وہ مدد مانگتی ہے اس فراڈ کا تو جس آئی ٹی ایکسپرٹ سے مدد لی جاتی ہے رپورٹڈ لی خبر کے مطابق وہ آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہے ان کو ساتھ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیتا ہے ساتھ لاکھ روپے کا اچھا یہ واقعہ کب ہوا سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپتمبر دوہزار بیس میں دوستو نادیہ خان کا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے اب یوٹیوب اکاؤنٹ ہیک ہو جانا بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے آپ کے لاکھوں فالورز ہوتے ہیں آپ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ ہیک ہو جاتا ہے اچھا اب چونکہ نادیہ خان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا یوٹیوب چینل ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کا جو یوٹیوب چینل ہوتا ہے اس سے وہ جو میزبان ہوتا ہے اس یوٹیوب چینل کا وہ لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری میں بہت پیس ہے انٹرٹینمنٹ کا بندہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ جب آتا ہے تو اس کو اس کے لاکھوں روپے یوٹیوب پے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ایڈز کی صورت میں پے ہو رہے ہوتے ہیں اچھا ہوتا یہ دوستو کہ نادیا خان کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اب وہ آئی ٹی ایکسپرٹ سے مدد مانگنے جاتی ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ان کی مدد کرتا ہے لیکن کرتا یہ ہے کہ ان کی مدد کے نام پہ ان کے ساتھ ایک دھوکھا کر دیتا ہے اب ان کا جو اکاؤنٹ ہیک ہو ہوتا ہے وہ تو بحال ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں اب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے نادیا خان کی بڑی انٹرٹیننگ ویڈیوز ہوتی ہیں کمال ویڈیو ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے مجھے دیکھیں میں اور میری وائیم کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں بری ایمیزنگ وہ کرتا یہ ہے دوستو کہ ان ویڈیوز کے نادیا خان کو چکے پیسے دیفنیٹلی آتے دور اچھی باتیں آنے جائیں وہ پیسے نادیا خان کے بینک اکاؤنٹ میں لینڈ ہوتے تھے لیکن وہ آدمی جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جانتا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ان کی بینکنگ ڈیٹیلز کو تبدیل کر کے اپنا بینک اکاؤنٹ بیج میں ڈال دیتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ نادیا خان کام تو کر رہی ہیں انٹرٹین بھی کر رہی ہیں یوٹیوب کی اوپر ان کو پیسے بھی آ رہے ہیں مگر جو پیسے آ رہے ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں جانے کی بجائے ریپورٹڈلی خبر کے مطابق اس آئی ٹی ایکسپرٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں اب اس طرح کرتے 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 کئی مہینے یعنی کہ آپ دو سار سپتمبر دوہزار بیس سے لے کے اب تک دیکھ لیں تقریبا ساٹھ لاکھ روپیہ وہ بندہ جو ہے وہ نادیا خان کو چونہ لگا کے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے نادیا خان نے اس پر ڈیفنیٹلی ریپورٹ کیا ہوگا خبر آجائے گی مدید سوالی سے لیکن اب یہاں میں میری ایڈوائز کیا ہے آپ کو ایڈوائز دوستو یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا یوٹیوب چینل اگر ہے دوستو تو اس میں یہ پرابلم نہ آئے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے اس پہ یوٹیوب نے ایک لازمی چیز قرار دی ہے اب پہلے نہیں تھی دو سمبر دوہزار بیس تک تو نہیں تھی بعد میں یوٹیوب نے کام کر دیا کہ آپ کے یوٹیوب چینل کی ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن ہونی چاہیے یعنی دو طرح سے آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے دوستو اس کی آثنٹیکیشن وہ پتہ لگے جناب کے اچھا ہے نا آپ کا فون بھی اور آپ کا ایمیل ایڈریس اور یوٹیوب چینل کا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے اگر کوئی اور بندہ کہیں اور سے لاؤگ ان کرتا ہے تو آپ کے فون پہ اس کا میسیج آئے ایک دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے ایمیل سے جب جب آپ اپنے یوٹیوب کے ایمیل آئیڈی سے لاؤگ ان کریں گے تب تب آپ کو اپنے فون کے نمبر سے بھی اس کو لاؤگ ان کرنا پڑے گا وہ آپ کو میچ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ لاؤگ ان ہوگا تو یوٹیوب نے اس کو مزید مشکل بنا دیا ہیکنگ کو مزید مشکل بنا دیا لیکن جب کی بات جب نادیہ خان کے ساتھ ہی ہوا تب ایسا نہیں تھا آئی ہوپ کہ اب ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا ویڈیو بسند آئی ہو لائک کیجئے کا فیڈبیک دیں گے لیو کامنٹ کیجئے کا اور آخر میں اگر آپ چاہیں سبسکرائب کر کے بل کا ایک ان پیس کریں اللہ نکے باہر